بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلام آسٹوڈیو سے آپ کو خوش حمدت کہتے ہیں تیزی سے جو بدل رہے ہیں حالات وہ آپ جانتی ہیں سینڈ کلیکشن فائنلی ہو گیا ہے اب اس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور آگر ہم بات کریں ملک کی سب سے بڑی عدالت چیف جیسر صاحب نے کہا ہے کسی کو نہیں چھوڑیں گے خدمت کرنے والے خدمت کرتے رہے ہیں ان کو ہم نہیں چھیڑیں گے لیکن جو معاملات ہیں ملک کا پیسہ جنہوں نے لوٹا ان کو نہیں چھوڑیں گے ساتھ اگر ہم بات کریں تو چیئرمن سینڈ کے حوالے سے آج کل بلوچستان میں توڑ جوڑ جو ہے وہ آج کل بلوچستان مرکز بنا ہوا ہے کہائے جا رہا ہے دعویٰ یہ پیپس پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ان کے ساتھ تیار ہے اور سینڈ کا جو نیا چیئرمن ہے اس کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی پیپس پارٹی کا جناب رابطے ہوئے ہیں اب خان صاحب کو قائل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا دوسری اگر ہم بات کریں تو نیب کی کاروائیاں بڑی تیز ہو چکی ہیں شریف فیملی سیف اللہ فیملی پرویز خٹک زلفی بہاری اور انوشہ رحمان کے خلاف نیب کی جو ہے وہ کاروائیاں شروع ہوئی ہیں اس کے ساتھ تاگر ہم بات کریں نحال حاشمی صاحب جناب انہوں نے کیا کچھ گل کھلائے ہیں دوبارہ سے وہ بھی معاملہ جو ہے کوٹ میں موجود ہے دانیال عزیز اور تلال چودری جو کچھ عدالت کے بارے میں کہتے رہے ہیں ان پہ بھی فرد جرم آئد ہونے جا رہے ہیں لیکن اہم معاملہ یہ ہے کہ سینٹ جس پہ اپر ہاؤس ہے اس ملک کا قانون ساز ادارہ ہے اور آج اس پہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کر صوبائی میمبر اور نیشنل اسمبلی کی میمبر جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں اور آج ان کے اوپر باتیں آ رہی ہیں کہ انہوں نے پیسے لے کر جو ہے ووٹ کا استعمال کیا ہے اور دوبارہ سے دوسری طرف سے یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ڈریکٹ الیکشن ہونے چاہیے سینٹ کی اس پوری پوزیشن میں ہونا کیا چاہیے کچھ اوپن بیلٹنگ کی بات کر رہے ہیں کچھ ڈریکٹ الیکشن کی بات کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سو سے زائد جو مجھے ووٹ ملے ہیں وہ ہماری کارگدی کی وجہ سے ملے ہیں دوسری طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں اگر کسی کو ووٹ ملے ہیں تو وہ اس کی اپنی تو یہ جو معاملات ہیں کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ مسئلہ جو ڈائیگنوز ہوا ہوا ہے اس کے حل کی طرف نہیں جانے کے لئے تیار لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی چیئرمن سینٹ آئے گا کون کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر نہیں جائیں گے لیکن ایزی جو اگر ہم بات کریں آسانی کے ساتھ کون بنا سکتا ہے مسلم لیگ نون کے پاس 33 میمبرز ہیں اور پیپرز پارٹی کے پاس 20 ہیں صرف دو پارٹیز جو ہے بنا سکتی ہیں اب لیکن زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جو شریف خاندان کا جو ڈھوپتا ہوا جہاز ہے اس کو سہارا نہ دیا جائے بلکہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو ملا کر چیئرمنٹ سینٹ لائے آ جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ کس حد تک کس میں کامیاب ہوتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب امیہ اسلام صاحب صاحب کا نیشنل ممبر ہے نیشنل اسمبلی کے اور نائب امیر ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے اور مامند کامران خان صاحب ہیں انکر پرسن ہیں تجزیہ کار ہیں سینئر صحافی ہیں غلام مرتضی ستی صاحب ہیں پی ٹی آئی کو ریپیزنٹ کریں اپنا امیر نیشنل صاحب کیا لگ رہے ہیں جو کچھ آوازیں باتیں آ رہی ہیں اس دفعہ بہت زیادہ باتیں آئی ہیں سامنے چار سینئٹرز کو نوٹفکیشن جو ہے وہ مطلبی ہوئے اس کے بعد کلیر کر دیا گیا کہ اب کلیر ہو گئے اب تو کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی سینئٹرز ہیں سب کا بزنس چیک ہوگا کہ یہ کرتے کیا ہیں ان کا پہلے اب انٹر ہوئے ہیں یہ ان کا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو ہے عمران خان صاحب بھی کہہ دیں کہ پندرہ ایک لوگ ہمارے بھی شاید اس میں بکے ہیں پیسہ خوب چلا ہے اس کا حل کیا ہے یا اسی طرح باتیں چلتی رہتی ہیں ہر تین سال بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں زداری صاحب کے دور میں بھی دیکھا آپ دوبارہ پھر تین سال ہوگئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیادت ایک روشنی کا نام ہے ایک رہنمائی کا نام ہے قیادت سے اکیس کروڑ عوام رہنمائی حاصل کرتے ہیں روشنی حاصل کرتے ہیں اور آپ نے زندگی کا لاحے عمل طے کرتے ہیں اب بھی جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں مغاون سیٹوں پر اس میں ایم این اے نے ووٹ دیئے ہیں اور ایم پی اے نے ووٹ دیئے ہیں برکل ایم پی اے بھی لاکھوں لوگوں کو ووٹ لے کے آتا ہے اور ایم اے نے بھی لاکھوں لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہوتا ہے جب آپ دیکھیں یہاں جو قومی اسمبلی میں انتخاب ہوا یہ دو سیٹیں تھیں سلامباز کی وہ تو پریکٹیکلی ایک پرائم منسٹر کا الیکشن تھا کہ تمام لوگوں نے ووٹ آلنے تھے یہ اتنی ذمہ داری کی اپنے پوسٹ ہے سینٹ اتنی ذمہ داری کی پوسٹ ہے اگر اس ذمہ داری پر منتخب ہوتے ہوئے بھی اگر پیسہ چلا ہے لوگوں نے لوگوں کو خریدا ہے اور کوئی بقاؤ مال بنے ہیں کوئی بقاؤ مال بنانے والے ہیں تو اس سے بڑی اس سے بڑا علمیہ ہو نہیں سکتا اس سے بڑی تنزلی ہو نہیں سکتی یہ پیادلگی اگر عمران خان صاحب بھی کہیں انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے ان کے عبیزی آلہ میں ٹھیک فرمایا ہے انہوں نے کہ ہمارے بیس لوگ فروخت ہوئے ہیں اور بیس لوگوں نے خریدے ہیں اور ہم بھائے فروخت ہوئے ہیں پھر یہ جو پنجاب میں ہوا ہے یعنی تیس ووڈ سے اپنے پی ٹی آئی کے چورس سرور صاحب کے چوتاریس ووڈ لے کے جیتے چودہ ووڈ کون بکا اور کس نے خریدے اب بلوچستان میں کتنی سیٹے ہیں اپنے پیپل پارٹی کی تو کس نے سینڈر جیتے ہیں کتنی سیٹے ہیں یا اپنے کیپی کے امی پیپل پارٹی کی کس نے سینڈر جیت گئے ہیں سوچی درہ یعنی پورے ملک لیکن جماعت اسلامی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی آٹھ ممبران سبائی سمبری تھے اور اللہ کے آٹھ سے آٹھ کے چہرے پر کوئی کالک نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی بدنوائی نہیں الحمدللہ وہ اخلاقی طور پر بھی فرشتے ہیں اور ماری طور پر بھی فرشتے ہیں اس لیے اگلا سوال جی پیدا ہوتا ہے جن کے ام پی اے فروخت ہوئے ہیں انہوں نے جب دو ہزار تیرہ انہیں ٹکٹ دیا تھا کہ کس منعہ پر ٹکٹ دیا تھا عمران صاحب سے یہ کہتے ہیں ہم تو ایمانداری دیانداری جب انہوں نے ٹکٹ دیا تھا تو کس منعہ پر ٹکٹ دیا تھا اس لیے یہ پارٹیوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اپنے ایمانے کے ایم پی اے کے ٹکٹ دیں لوگوں کو تلاش کریں تو دفعہ باسٹھ اور تریسٹھ کے مطابق ہونا چاہیے جب پارٹیاں چوروں کو اکٹھا کریں گی ڈکیتوں کو اکٹھا کریں گی کمیشن ریجنٹوں کو اکٹھا کریں گی لینڈ مافیا کو اکٹھا کریں گی جب موقع آئے گا تو لینڈ مافیا تو پیسے کماتا ہے نا چور تو کمیسے کماتا ہے نا ڈاکو تو پیسے کماتا ہے اس لیے سارے کے سارے جو کچھ ہوا ہے یہ سیاسی پارٹیوں کی قیادت کا فلور ہے وہ پی ٹی آئی کی ہو وہ نون کی ہو وہ پیپل پارٹی کی ہو وہ باقی پارٹیاں کی ہو پارٹی کا فلور ہے ان لوگوں کو وہ ٹکٹ دے ایم اینے کے ایم پی کے سینٹر کے جو واقعاً اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق عمل کرنے والے ہیں ان کا کریکٹر آئین کے مطابق ہے اور آج بھی حال اس کا یہی ہے کہ ایک پارٹی کے چور دوسری میں کٹھے ہو گئے دوسری کے تیسری میں کٹھے ہو گئے تیسری کے چوتھی میں کٹھے ہو گئے سارے لوگ یہ کیسے سیاسی مسافر ہیں یہاں زیادہ کچھ ملتا ہے وہاں جا کے ڈیرہ ڈال لیتی ہیں وہاں سے گام ختم ہوتا ہے آگے جا کے ڈیرہ ڈال لیتی ہیں جنبی بات نہیں کرنا چاہتا ہے حل اس کا یہی ہے کہ کریکٹر بنیاد ہو کریکٹر بنیاد ہو اور کوئی مفاد بنیاد نہ ہو ستر سالوں سے یہی بات کر رہے ہیں خان صاحب کیا لگ رہے آپ کو کہ جس طریقے سے سہیت تو آپ نے عجیب بات کہا دی ستر سال کے بات نہیں بات ہے اسلامی جمعوریہ پاکستان کے آین کی آین کیسے لیے بنای جاتا ہے آین کس لیے بنای جاتا ہے آین ہوتا ہے عمل کے لیے ہماری کتاب کرانے پر کس لیے عمل کے لیے نا اس لیے آین جو اسلامی جمعور پاکستان کا ہے آین عمل کے لیے ہوتا ہے ستر سات گزر جائیں دس ستر سات گزر جائیں آئین کے مطابق ہوں چاہیے کہ ستر برس گزر گئے ہم نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ اگر جو آپ نے ٹیسائیڈ کر دیا عمل نہیں کرتے ہم نے ٹیسائیڈ کر دیا آئین ٹسین ہوتا ہے عمل کب ہوگا نہیں میں تکا تھا جماعت سلامی کر رہی ہے نا حمدلی جماعت سلامی کر رہی ہے اب ہماری امیش کا کردار دیکھ لیں ہماری دیکھ لیں سب کا کردار دیکھ رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے جماعت اسلامی کر رہی ہے جماعت اسلامی کے جیتے ہیں دس الیکشن ہوئے ہیں ہمارے ایک سو انتراز میں لیکن میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں الیکشن اگر نکالنا ہے نا تو پیسہ بھی ہونا چاہیے بندماشی بھی ہونا چاہیے تھانا کلچر بھی ہونا چاہیے پھر جا کے وزریادہ بنتا ہے پھر خادمیان بنتا ہے پھر جا کے یہ آئین بناو پھر نا آئین آپ کا یہ نہیں آئین کہتا ہے ٹھیک کہ جو ایم این دین کا علم رکھتا ہو وہ اچھے نام سے مشہور ہو آئین کے مطابق چلنا چاہیے آئین کے مطابق چلیں گے تو یہ سارا کچھ ہوگا کامران خان صاحب یہ جو صورتیال ہے اب ہم اس جگہ میں پہنچے ہیں کہ خان صاحب ایک تین چار دن پہلے سینٹ کے الیکشن سے ایک دن پہلے وہ پریس کانفرس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈریکٹ الیکشن ہونا چاہیے ڈریکٹلی جب عوام کے پاس آپ جائیں گے تو دیفنیٹلی عوام کی پوچھ لگائیں گے نا پیسہ بھی لگانا ہے تو عوام کے پاس لگائیں گے اور بہت سے ایسے سینٹرز ابھی منتخب ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں جن کو عوام نہیں جانتی اگر وہ عوام میں جاتے تو آج وہ سینٹ میں نہ پہنچ سکتے دوسری طرف ہارٹ سٹریڈنگ پیسہ آج بھی وہی باتیں کیا لگتا ہے کہ کسی سلوشن کی طرف جائیں گے ہم دیکھیں سر پہلی بات تو یہ کہ یہ جو سسٹم ہے ہمارا سینٹ الیکشن کا یہ اس کو بھی کئی ڈیکٹس گزر گئے ہیں اور یہ اسی طریقے سے چلتا ہوا آ رہا ہے اس کی سپرٹ یہ تھی کہ ایک پروپورشنل رپریزنٹیشن کے تحت جو ہے سب کو اپنا حصہ ملے گا متناسب نمائندگی کے تحت یعنی متعلقہ اسمریوں میں جس پارٹی کے جتنے عراقین ہیں اسی تناسب سے ان کو سینٹ میں بھی حصہ جو ہے وہ مل جائے گا اس کی سپرٹ یہ ہے اور جو انہوں نے فارمولا رکھا ہوا ہے ووٹنگ کا جو پروسیجر ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے اس کے لیکن یہ فارمولا بنا کے اور یہ سپرٹ دے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ وہ بند کمرے میں اندھیرے کمرے میں چلے جائیں اور پھر جس طریقے سے ہم نے کہا ہے یعنی پارٹی ڈسپلن اپنے پارٹی ڈسپلن کے مطابق اس کو آپ بند کمرے میں جو ہے وہ ووٹنگ کریں اب معاملہ یہی ہے کہ جب آپ اس کی خفیہ بیلٹنگ کراتے ہیں تو ایسی صورت میں ظاہر ہے پھر آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے اس میں یہی کچھ ہو رہا ہے جس کی یہ نشاندہ یہ بھی میاں صاحب نے کیا ہے کہ وہاں پر پیسہ بھی چلتا ہے ہاؤس ٹریڈنگ بھی پھر ہوگی خود آپ نے دروازہ کھولا ہوا ہے خفیہ بیلٹنگ کا طریقہ گار رکھے دیکھیں باسٹھ تریسٹھ میاں صاحب سٹریس کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ پارٹیوں کو خود پہلے پارٹی قائد اپنے اوپر انفورس کرے اس کے بعد یہ پارٹی جب ٹکٹ دے یا اپنے کارکن رکھے اس وقت بھی ان کے اوپر باسٹھ تریسٹھ جو ہے اس کے لیے عدالتی فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے وہ سٹیج تو بہت بعد میں آتی ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا تو اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ آپ کا ایک تو یہ کہ وہ خفیہ بیلٹنگ کا طریقہ ہے اس کو اگر چینج کیا جائے کہ آپ اس کو اوپن دیں تاکہ ہر بندہ اپنی پارٹی ڈسپلن کے مطابق ووٹنگ کرے اور اس کو آپ کاؤنٹنگ کر لے یا پھر دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس میں کلوز لس یعنی جیسے ریزرف سیٹس کے اوپر لسٹ مانگی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ پارٹیوں کا جس قدر حصہ بقدر جسا جو ان کو مل رہا ہوتا ہے اسی حضاب سے پارٹیوں سے نومینیشنز مانگ لی جائیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس دے دیں ابھی بھی تو ایسے ہی ہے نا نون لکھ کے اگر وہاں پر گیارہ سیٹیں نکلتی تھیں تو انہوں نے گیارہ ہی کینڈیڈیٹ فیل کیے نا گیارہ ہی کینڈیڈیٹ فیل کیے تو یہی گیارہ وہ اگر اوپن لسٹ کی صورت میں الیکشن کمیشن ان سے مانگ لیتی تو ایسی صورت میں یہ ہوتا کہ کم از کم وہ جو پروسیجر ہے پورا پیسوں کا ہوسٹریڈنگ کا ووٹنگ اور یہ ان ساری چیزوں سے اس سے آپ بچ سکتے تھے تو دیز آر ٹو سلوشن ایک تو یہ کہ اوپن پیلٹنگ یہ یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ آپ ان سے لسٹ جو ہیں لسٹ کے ذریعے نومینیشن جو ہیں مانگیں جس کی جتنی فارمولے کے مطابق اس سے حصہ بنتا ہے وہ اپنی وہاں پہ دیتے دیکھیں دیکھیں آپ کبھی بھی اس میں جو پیسہ استعمال ہوا ہے یا کروڑوں عربوں روپے کی بات ہوئی ہے اگر اس کو آپ کلیکٹیو نکالیں اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا جناب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہم نے بنایا ہے ایک کمیٹی بنائیں گے ہم دیکھیں گے ہمارے کون سے candidates جو ہیں وہ ووٹر جو ہیں وہ بکے ہیں نہیں پتا چل سکتا جناب کیسے پتا چلائیں گے آپ جس نے بند کمرے میں بوٹ آلا ہے اس کا آپ کیسے اس کے یہ تو صرف اس کو پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے تو عمران خان صاحب کہاں سے پتا چلا لیں گے نمبر ون سیکنڈ لی ہے کہ اس پیسے کا استعمال اسی صورت میں رکھ سکتا ہے اور یہ یہ جو خرید و فروغت ہے سیل ان پرچیز آف ووٹرز ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوئی جناب اس سے پہلے بھی جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس نظام کے تحت سب میں ایسے وہ مجھے یاد ہے کہ گزشتہ سے پوستہ جو الیکشن تھا اس میں جب زرداری صاحب صدر تھے اور فرداللہ بابر صاحب جو تھے وہ ان کے ترجمان بھی تھے اور ٹکٹ ہولڈر تھے سینٹ کے لیے خیبر پختون خاصے فول مجورٹی تھی پیپلز بارٹی کی وہاں پر ان کو فرداللہ بابر جو تھے وہ جتے جتا آئے کیانڈیڈیٹ تھے ریزلٹ آیا تو وہ ہار گئے صحیح ہے تو یہ یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اسپریٹ کے تحت یہ پروسیجر بنایا گیا ہے وہ بھی پھر آپ جانبوچ کے فیل کر رہے ہیں یعنی سسٹم بہت اچھا بنایا لیکن اس کا طریقہ کار جو ہے وہ خراب کر دیا اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دبا جب کلتا ہے تو معاملہ جو ہے وہ آپ کو حیران کرتا ہے ستی صاحب یہ جو پیپلز پارٹی زرداری صاحب یا بلاول بوٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک سو سے زائد جو ان کو مختلف صوبوں سے ملے ہیں ووٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کارگگی کی وجہ سے ملے ہیں اور خان صاحب الگ سے کہہ رہے ہیں ہمارے بھی لوگ بکے ہیں آپ کو کیا لگ رہے کہ سینٹ کلیکشن پہلے تو یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جی سینٹ کلیکشن ہو گئی نہیں معاملات کہیں اور طرف لیکن اب خوش آئین بات یہ ہے کہ سینٹ کلیکشن ہو گیا اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے کوئی دوری شہریت کے سوالات ہیں کوئی بزنس کیا ہے ان کا یہ جو سینٹ کا مقصد تھا جو خان صاحب نے بات کی مقصد کیا اس پہ پورا اتر رہی ہے ویسے یہ دیکھ ازارش یہ ہے کہ میں اس میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے جو کہ ظاہر ہے پریکٹیشنر بھی رہے ہیں آئی منس کے ہم نے بورٹ ڈالا میمبر نیشنل سمجھ میں اور میان صاحب کٹھے تھے ایک بات تو تیہ ہے کہ جس لارج سکیل پر اس سینٹ کے اندر اس بار سیل پر چیز ہوئی شاید کہ پہلی ہوتی ہوئی ہو لیکن مجھے پتا نہیں تھا لیکن اس بار بہت زیادہ ہوئی یہ بھی تیہ ہو گیا کہ پورے بلوستان سے لوگ جس سے میڈیا کے تحت کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بیک کہیں یہ بھی پاس چلا کہ جی کراچی کے اندر ان کی ساری سیٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری بیمہ باجیاں جو ہیں وہ خرید و فروخت ہو گیا فلاں فلاں بلاں میں اس سارے کا دیکھیں یہ اپر آوس ہے یہ پاکستان کی اس سے جو پکچر بین الاقوامی طور پر اور ہمارے معاشرے کے اندر جو پینٹ کی جاتی ہے یہ کوئی یہ یہ بالکل قطعی طور پر ایزا انسٹیوشنٹ قابل قبول نہیں صحیح ہے میں یہاں پھر آپ کے پروگرام کے توسر سے سپریم گورڈ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے الیکشن میں جہاں جہاں اس بات کے یہ انسر ہے اس کو بالکل معتل کر دیا جائے صحیح معتل کرنے کے بعد جس طرح سے خان صاحب نے شو آف ہینڈ کی بات کی یہ ڈریکٹ الیکشن اتنا ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان تمام لوگوں کو جس جس پر سے اتراز ہے چونکہ یہ کوئی ووٹر کا وہ تو ہے نہیں صحیح ہے کہ ہمیں نادرہ میں جا کے اتنے پیسے جمع کروائیں یہ تو بہر لیمیٹیڈ سے بات ہے ایک دن کی بات ان سب کو کہیں کہ بھائی کام کو آپ پہ اس پہ شک ہو گیا اور آپ اپر آوس کے نمائندے ہیں اور آپ نے کام اور ملک کے بین الاقوامی اور اندرونی فیصلے کرنے اور اس مزاج کے ساتھ اب جب سپریم کورٹ کو لیگلی اس بات پہ وہ امپار ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اپنے سو مرٹو کے ذریعے ان کو یہ کہے کہ اپنی بھائی یہاں پہ آئیڈنٹیٹی کس پاور کس ویم کس ویل سے آپ آئے ہیں وہ ڈکلیئر کریں اگر اس کے اندر یہ بددیانتی کے ان سے شامل ہے اور وہ اپنی جمہوریت کے روح سے اس کو وہ نہیں کر سکتے تو اس کو ساری زندگی کے لیے وہ نہ نہ حیل کر دیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پارٹیاں جو اس پاکستان کی سپریم کورٹ کو نہیں مانتی اور آئے جس سے آپ نے بات کی کہ نیال آشمی باہر نکلا اس نے عجیب سے مثلا پھر وہی اس رکھی عرکت کر دی سپریم کورٹ کو بڑا زور سے ایسی پائیٹیوں کو بھی میں دوبارہ اپنی طرف اکتا ہوں کی کامیدارے سے باہر نکال دیں بہاری صاحب موجود ہیں اسلام علیکم صاحب بہاری صاحب کیا کر رہے ہیں اپنا سینٹ کا الیکشن تو ہو گیا ہے اس سے پہلے تو بہت سی باتیں ہوتی رہی ہیں اب بات ہو رہی ہے جی کہ اربو روپیہ لگا ہے اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی بلاول بٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ سو سے زائد جو اگر ووٹ ملے ہیں مختلف صوبہی اسمبلیوں سے تو وہ ہماری کارگردگی کی وجہ سے ملے خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے بھی کچھ لوگ بکے ہیں دوسری طرف چیئرمنٹ سینٹ کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے اگر زرداری صاحب بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انہوں لوگوں کو خرید لینا ہے تو یہ کیا معاملات ہیں اور کیا لگ رہا ہے کہ چیئرمنٹ سینٹ کون آئے گا دیکھیں یہ تو الیکشن ہے تو ہر آدمی جو الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے کرتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ کامیاب ہو اب یہ تو ایک اوپن الیکشن ہے سکرٹ بیلٹ ضرور ہے لیکن بات پی جیسی ہے کہ جو ازام مگر نون والے لگا رہے ہیں تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرے نا ایسے لوگوں کو کیوں منتخب کروایا جو ان کے کمانڈ مینی ہیں اور اس میں کوئی قانونی قدگن یا پابندی نہیں ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے کوئی بندہ اپنی پارٹی کے ووٹ نہیں دیتا تو مجھے وہ قانون بتا دیں جہاں پہ قدگن لگی ہوئی ہے مورل ہی وہ باؤنڈ ہے ان کا ہاؤس اپنا ہے آرڈر میں نا اور جن پلٹیکل پارٹیز کا جن پلٹیکل لیڈرز کی اپنے ایمینیس پہ ایمپی ایس پہ سینٹیس پہ کمانڈ نہیں ہیں تو وہ اپنے ہاؤس پہ نا آرڈر کرے نا تو سینٹ کا چیئرمن کس کو لے کے آ رہے ہیں وہ تو خواہب ہم ہم کنسلٹیشن پروسس میں ہیں ہم آناؤنس کریں گے پی ٹی آئی کوئی شامل کریں گے ساتھ دیکھیں جی آہ دیار نو پرمنٹ پرسینڈز ان پرمنٹ فورز ان پولٹیکس سیئے وہ دیکھتے ہیں کہ پوزیشن جیو ماتے متحضہ ہوتی ہیں کون کون متحضہ ہوتا ہے تو ایٹس 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 ماتھمیٹکس نا سینٹیلٹ کا الیکشن نہیں بخاری صاحب آپ بلوچستان میں کامیاب ہوئے آپ کچھ باجیاں بھی چھوڑ کر آپ کے پاس آگئی ہیں تو کیا آپ پی ٹی آئی کو قائل کر پائیں گے دیکھیں نا پولیٹکس پر ڈسکیشن رہتی ہے سیلیبریشن رہتی ہیں ڈیبیٹ رہتی ہے سیئی وہ اوپن باتیں ہیں جب تو گیارہ تاریخ پتا چل جائے گا کیا ہوگا تیکیو ورمات جی نئیر بھاری صاحب موجود تھے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ اب تو نمبر گیمز کی بھی بات سامنے آ چکی ہے اگر اب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کر چیئرمن لے کے آتے ہیں اور کیا مسلم لیگ نون کو نکالنے کا پروگرام ہے یا مسلم لیگ نون کی جس طرح باتیں کی جاتی ہیں فرسٹیشن کا شکار ہے وہ کہتے ہیں جی اگر زداری صاحب اور پی ٹی آئی مل کے آ جاتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ ہماری اکثریت کی جو ہے وہ نفی کرنے کے التیار ہیں اور اس کے لیے پیسہ وہ بے درے گے استعمال کریں گے اور اس پر ایک بات کرتے ہیں چھوٹی سبریک کے بعد موسیقی موسیقی